اوزو باللہ سمیل علیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اوزو باللہ سمیل علیم من الشیطان الرحمن 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 الرحیم asim to be emotionally intelligent means ki aap apna emotions ne samjhou ane handle kari sako ane bijana emotions ne bhi samjhou ane handle kari sako ane اے متابik additionally launch kari sako so it is very important topic ki aapneb the day we are born we are born with emotions we cry dan akha apni žindya gima alag-alag phases ma apne alag-alag emotions ne experience kariy خ گھنیوار اپنے ہینڈل کروانے سمجھت نہیں پڑتی تو اپنے ڈسٹرپ تھائی جائے چھے اپنا ہیلتھ پر بھی گھنیوار اپنے ڈسائیڈ نہیں کری سکتا تو اپنے اگر اپنا ایموشنز نے اویر رہ سو ناو لیٹ می گیو ایگزامپل اویر کہ ایک سیمپل ایگزامپل اپنے ایموشنز نے کمپیر کریے سیزنز نا ساتے ہاں گرمی لئیے تو گرمی اپنے خبر ہوئی چھے کہ اپریل نو مہینو آؤ سے تو گرمی آؤ سے میں مائنی شددت واتھا رہے تھا سے تو اپنے پلہ سے پریپیر کریے چھے اپنے اپنوں اے سی برابر چھے کے نہیں ان ورکنگ کنڈیشن چھے کے نہیں اپنوں کولر برابر چھے کے نہیں اپنوں اپنا پاسے ایموشنز چیزوں چھے جنہ سے اپنے گرمی ماں کول رہی سکسو فور ایگزامبل گنا جانا ڈرنکس نے سٹیک کریے چھے کول ڈرنکس نے سٹیک کریے چھے گنا گول پانی پیوانو بدو انتظام کرے چھے کہ اپنے گول نے بدو سٹیک کرینے راکھے تو اپنے پلہ سی اوی چھے کہ آ گرمی آؤ سے اپنے اینا واسطے تیاری کریے چھے تو ایموشنز نو بھی امت چھے کہ اپنے اویر رہو ضروری چھے آنے اینا واسطے اپنے تیاری کرو ضروری چھے پلہ سی جارے اپنے نورمل چھے تیوارج تو اپنے جو ہی ہے کہ چلو اپنا اندر کیا کیا پوزیٹیو آنے نیگیٹیو ایموشنز چھے تو ایک ایک ایکٹیویٹی اپنے کریے بیفور آئی پروسید لیٹ می چیک ویت یو آل کہ اپنا پاس ہے پین آنے پیپر ریڈی چھے آنے آپ میں نانی نانی ایکٹیویٹیز کراویز تاکہ اپنے انہیں ودھارے اچھے سی اپنے انہیں سمجھی نے اپنے ایمپلیمنٹ کری سکے تو اپنے جو ہی ہے کہ اپنا اندر کے واقعے ایموشنز چھے پوزیٹیو کے واقعے نیگیٹیو کے واقعے تو میں اپنے نیم دے ایموشنز تو ٹیمیور ایموشنز اینا واسطے ایکٹیویٹی کراو چھوں تو گزارش کرو چھوں کہ آپ اپنا پوزیٹیو ایموشنز لگسو آپ کو لینے کام رہو چھوں آپ گھنو اچھوں پوزیٹیو ایموشن چھے آپ بھدہ واسطے اپنے محبت چھے لف چھے تو دیشنا واسطے اپنا خودنا واسطے سیلف لف چھے کانٹری واسطے لف چھے تو دس is your پوزیٹیو ایموشن دن یو رسپیکٹ پیپل دس is your پوزیٹیو ایموشن آپ انسپائر تھاو چھوں اگن دس is your پوزیٹیو ایموشن چلو ہوایے نیگٹیو ایموشنز نا طرف والی ہے آپ لسٹ کریے کہ اپنا اندر کے واپ نیگٹیو ایموشن چھے سات آپ گھنیوار سات تھے جاؤ چھوں most of the time this is your negative emotion دن اپنے فیوچر نے انگزائیٹی رہے چھے فکر رہے چھے حد سی زیادہ فکر رہے چھے فیوچر نا بھراما that is called anxiety it is a negative emotion it's a very disturbing emotion پچھے فیر جیم اپنا پینڈری میک ما ہمنا سگلا نے اپنے گھنو you know ڈر اپنے فیر بے سی گھنو چھے دل نا اندر یہ negative emotion چھے jealousy anger hatred آ سگلا negative emotions چھے now just take one minute and just jot down کہ آپنا اندر کھایا positive and negative emotions چھے پچھے اپنے آگلوا دیئے کہ اپنے ہوایے سو کرو چھے ہوایے normally اپنے جو یہ چھے کہ اپنے جو یہ چھے کہ اپنے گھنو common emotion چھے جتلا میں seminars webinars کرا چھے انہیں workshops کرا چھے اما میں notice کی دو چھے کہ anger یا تو you know 90% and more people suffer from this negative emotion انہیں انہا اندر یہ لوگ کو یا تو نکلے چھے بھار آؤٹ برس تھائی چھے یا پچھے اندر اندر رہی چھے anger تو انہا وجی سے یہ لوگ کو disturbed تھائی چھے ہوایے آ ایموشن اپنے aware ہوئی تو اپنے پلہ جو ہو چھے کہ اپنے ایموشن نی شروع بات کاسی تھائی چھے ہر ایک ایموشن نو ایک low intensity ہوئی چھے انہیں دھیرے 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 بدینے پچھے ایک بیجو emotion بنی جائی چھے تو irritation سی anger شروع تھائی چھے irritation سی پچھے anger پچھے rage even even higher intensity of anger rage and then it becomes frustration you know which is not under our control frustration means then it comes out as an outburst you are not able to control yourself you are not able to control how you behave control ke have you know you control your thoughts تو پچھے اپنے سو کریے تو اپنے irritation ماج انہی روکی لے سو تو پچھے اپنے انہی anger بنوا سی you know we can stop irritation becoming 8 to 10 techniques to control to handle anger first is that we be aware that irritation چھے کہ کئیو emotion آوی رہیو چھے تو اپنے ایک technique چھے کہ اپنے ulty ginti کریے you know so اگر you know تھوڑو سو maamul irritation چھے you can start from 10 9 8 پھرو ادھار چھے تو start from 20 it's up to you چھے دھائی چھے کہ you give yourself some time to relax then there is another technique کہ اپنے ایک slogan لگھئے کہ you know for example Jumana کوئی نو naam Jumana چھے Jumana بھی اپنے کہ Jumana you are cool you are you know you are a cool soul so you are a peaceful soul so don't get angry or you are a so it's up to you know that one line you keep on repeating in your mind but changing physiology mohla ek vaaz ma farma you tu ke aapne gusso aave to aapne khada choto bethi jao agar betha choto lethi jao to physiology change thawa se bhi aapno ek emotion change tha i chai chai ane control ma vi jai chai to there are eq is more important than iq hao apne jiwaar si apne you know apne yaj chepne school jai chai to intelligent quotient is always given more importance aap kitlu yaad rakho chho aapna exams ma su magh saavay chai aap maths kitlu logically solve karo chho to iq na upra j puru focus hoi chai na apne inez vada importance even in college you know iq paraj apna grade su chai in our importance hoi chai but agar apne joa jaiye to if we are emotionally strong and intelligent we can even be more you know apne jitlu intelligence se efficiently use kari sakso because iq is just 20% of your personality and 80% is emotional quotient agar aap emotionally strong chho so you can build up better relationship at family at work you can be a good influencer influencer you know with your colleagues if you are a leader you can influence your teammates then you can earn respect then you know emotionally intelligent people can handle uncertainty very well ke life apne khabar chai kai uncertain ach chai kai ne kai aapne khabar aj nai hoti ke achanak si thai you to emotionally aapne balance intelligent to aapne 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 face kari saksu in a good way aapne emotionally immune has to agar emotionally aap strong chau to aapne immunity bhi high res you know you will be more healthy mentally and physically how aapne ke emotionally intelligent haiye to there are three A's you know three very important A's how to be emotionally intelligent intelligent the first A is appreciation appreciation aapne tarif karo hawe maim ne kati ki aapne juti tarif karie ya flatter karie hain genuine compliments aap loogone me suvaal karo chun when was the last compliment you gave your family members your children your parents your friends anybody do you remember we take our family and our close people as granted aapne elokone appreciators naihi karta haa par elokone aapne kami hoi to tarat apne pin point karie chha aapne shortcomings naapne tarat pin point karie chha ane ja aapne ghani vaar mahasoos to karie chha par express nai karta to tira many ways to appreciate like kya aap koi nai whatsapp par you know aap message kari day aapna ajub ajub chha to face to face to face for example ke aapne khanu bright lagi chho aapne khanu khush lagi chho you know your dress is very nice it is suiting you then your speech is very good aap 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 task ki do so I appreciate you for doing completing it on mentally healthy chha love tank chha fill aap appreciate kare to aap habit rakhye aap appreciate karwa ane aap emotionally intelligent bana ve chha have aap put up thai utu ke ghani waa appreciate kariye to you know saamne waalo ghano aap they get proud they feel proud about themselves you can aap na sada language ma chanana jhaar par chadi jaase to me sukham appreciate karu no it is not that I am not talking about flattering I am talking about giving genuine compliments which other person will feel happy about ane aap na shariyat bhi chha mohla hamisha firma chha ke dilma khushi ne daakhil karo momini in nakhas ane saglana to dilma khushi daakhil karwa chai ane main important is that aapna relationship build chai chai aek bonding strong chai 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 to appreciation is a very strong a to increase our emotional quotient okay now next a is apology apology aapne koji nani mohti galti thai aapne aahsas thai to tarataj without wasting time aapne maafi maanggi lehu aapne su karie chai kena barama so chai kone right ha tuk kone wrong ha tuk shud aai may maafi maanggu na maanggu java do maafi maanggu is to samanye wala name iam only wrong always it is not that it is not about the other person maafi maanggu aapna dil ne halku karu aapna andana emotions ne strong karu aapna akha system ne clear karu clean karu unclutter karu mohla ek waaz ma mani aach burhanpur ma alikadar mohla ek waaz ma khas maafi maanggu waas te ghani achchu bayaan pharma you ane ae bayaan suni ne ghanah mohmini na dil you know akha change tha tha transform tha tha mohla ayam farma yun ki aaj kina ho hoi chan ae kaatani misal hoi chan aapna anadar aapne kaato nikal ta na thi balke aapne daba ho ta rahi che you know time na sa te sa andar pevas tha tu jai chan ane ane upar layers upar layers out tu jai chan pan ae jay kaato chy chubbe to aapne chan to better shi kya aapne nikali dahi aapne simple example aapne roze marani zindagi ma aapne kama 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 important kama kama ane faas laagi jaya aapna hatma hai faas to ghani kama aapne kama mukhi aapne pella faas kai aapne paointed vasthu lai aapne needle lai aapne aapne faas jara tak nahi nikale aapne chan nikal waj chy man maara kama bhi man you focus natthi man kai sammha nathi padi rai me kitali distrapt jaya ho chy aapne nani si faas to aapne rewa nae dhe ta aapne you know immediately nikali nae phekye chy then why you know why aapne sukhay chy aaj keena o chy negative thoughts chy koi nae waj aapne jor si boli didu ya apne eva words use kari dida na munasib je bijja ne aapne chuna lagu to aapne sukham aapne maafi natthi maanggi leta there are different ways to you know apologize like aapne face to face karo to ghanu achcho nai kari sakta call karo aaj aapne technology no zaman chy aap call kari lehiye aap whatsapp par message kari dhaiye aapna aspasaj age person chy jenna se aapne maafi maanggu chy aapne face to face himmat nati tha chy aapne embarrassing phil thai reho chy aap eek note lakhi ne in api daie aap jose ho ke aap ghanu halku free feel karso you know anhe saamne walo maaf kare na kare sual ha to aapne maafi to maanggi chy par ghani vare bane chy ke saamne walo aapne maaf nai karthu to aapna maanggi maafi maanggi chy aapna vacma jay negative energy exchange tha chy apna vacma aapna vacma aapna chy chy maaf nae bhi karo to bhi maaf nae chy utar se ane aap positive reso ee person na barama so chy ne to dhire dhire aapna behavior na wajay se bhi aapne تو آپ نے ہلکا تھاؤ چھے ایک بیجو اگزامپل میں آپ کو کہ اپنے بیسا چھے چا پی رہا چھے چا پڑی گئے اپنا کپڑا پر تو اپنے سو کر سو کہ نہیں چلو میں تو پچھیا ڈاگ ساف کرے اس پلہ میں چاہ انجوئی کروں پلہ پی لاؤ نہیں اپنے ام نہیں کرتا اپنے بھاگیا چھے پلہ بیسی ناغل انہیں اپنے داگ نے نکالوانی پوری پوری کوشش کریا چھے کہ مارو کپڑا پر کوئی سپوٹ نہ رہے we like to wear spotless clothes isn't it تو کپڑا تو اپنے داگ وگرنا پیری لہے چھے پر جے اپنا جان پر اٹلا ڈاگو لاغا چھے اے نو سو اے تو اپنے مٹاوانی کوششش نہیں کرتا تو اپنا جان پر کوئی ڈاگ چھے کوئی پورانو ڈاگ چھے please today just pick up your pen and paper write down کہ کونہ سے آج اپنے مافی مانگ سو آپ ایک message لکھی لاؤ ہمنا right now کہ آ آ آ آ تھایو تو آنے مانے you know I want to say sorry to somebody write down the name of the person to whom you want to say sorry later you can message that person write down the note for some person مولا ایک آواز ماں گھنو آزور دا تھا انہیں فرمائیو تو کہ مافی مانگی لو نے اپنا اپنے ہلکا کری دو نے سکاں ماں بڑا کینا ہونے تمہیں اندر راکھو چھو تمہیں فری تھا ہی جاوا بڑو چیز you know مافی مانگی نے you will feel کہ تمہیں گھنو جاننا اندر ہلکو فیل کر سو انہیں اپنے میکات انہیں موقع تو آواز چھے تو اپنے سو کہے جہاں بولو چالو ماف کر جو ایم نہیں سو تھایو تو سو برو لاغو تو سو کےوائی گئو تو ایک کئی نے آپ مافی مانگ سو تو گھنو کلیر سامنے والا نے آپ بین بچما کلیر تھا جاسے آپ ایموشنلی انٹیلجن کی اواز ہو اگر آپ مافی مانگی لو چھو تو اندر تھینگ ہے اس کے کوئی مافی مانگے تو ماف جلدی کری دے ہو جو ہے اپنے تنگ سینو نہ راکھے اپنے کھلو دل انہیں واللو دل راکھے موٹو دل راکھے we should keep our hearts you know very large and you know very اپنے ماف کری دے ہو you know موٹو دل راکھے انہیں سو کہی چھے اپنا اپنے بھی گھنیوار سو تھائی چھے کہ اپنا سی کوئی گلتی تھائی جائی چھے and we are very conscious about کہ اپنے آگلتی تھائی گئی تو اپنے ای چیز نے گھڑی گھڑی انہیں سوچیے چھے you know and اپنے گلتی فیل کریے چھے کہ مارا سی آم کیم تھائیو آم مارا سی نو تو تھاؤو جو تو تو اپنے سو کری رہا چھے کہ پاسٹ ہوا جی بھی رہا چھے and اپنا اپنے ماف نتی کری رہا ایک سیمپل چھے کہ اگر خدا اپنے بیجانے ماف خدا نہ بندہ انہیں ماف کری دے چھے خدا ماف کری دے چھے اپنے سکام اپنا اپنے انہیں بیجانے ماف نہیں کری سکتا تو اپنے اپنا اپنے بھی ماف کرو جو یہ سوچی پلنا انہیں یقین رکھو جو ہے کہ اپنے نماز پڑی نے سجدہ ما دعا کریے چھے اولیہ اولیہ اللہ انہ وسیلہ لئی نے تو خدا اپنے ماف کری دے چھے انہیں یقین رکھے انہیں پچھے اپنے انہیں نیت کریے انہیں ازم کریے کہ اپنے ہاں مستیک نے دوبارہ ریپیٹ نہیں کریا تو پچھے برابر اپنے برابر مکفیرت حاصل کری رہا چھے انہیں پچھے you forget about it کہ ہاں مستیک اپنے کرسو نے انہیں اندر سی لرننگ لہی لہو کہ آگر ایوہ کہ سچویشن آوے تو آپ اپنا اموشنز نے کے ویٹے ہانڈل کرسو آوی چیزوں نہیں بولو آوی گلتیوں نہیں کرو جینا سی پچھے آپ نے گلتی فیل تھائیں تو this is a healthy way of coming out of your you know mistakes and forgiving yourself it is very important to forgive others and to forgive yourself تو مافی مانگتا آپ نے آوڑو جو ہیے آپ نے پریکٹس ماں لاؤو جو implementation ماں تو آپ activity کرسو آجے آجے آپ کو اینا سی مافی مانگ سو جینا سی بھی آپ نے اپنے تھوڑی ہیچکی چاہت ہٹی 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 you just do it you know just whatsapp them write down a note and hand it over to them face to face مافی مانگی لاؤ call کھری لاؤ it's up to you which you know method you want to use now the next A first A was appreciation second A of being emotionally intelligent is apology and the third A is also very important and that is acceptance howe acceptance اکلے سو آپ situation نے accept کرو چھو اپنا اس پاس جے لوگوں چھے اینی جے mentality چھے انہیں accept کرو چھو اینہ جے nature چھے انہیں accept کرو چھو انہیں لوگوں نا اندر good qualities جو چھو you know کہ انہا اندر اچھی چیز چھو چھے آنے کے وای چھے positive attitude we all read about talk about positive attitude but do we really implement them do we accept what is اپنا آپ نے بھی accept کرو چھے کہ انہیں اندر شو shortcomings چھے کیا emotions positive چھے کیا negative چھے کئی negative qualities چھے 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 accept کرو be aware and then work on the weaknesses ایویل تر سامنے والا نے بھی accept کرو ایک الگ background سی آیا چھے الگ environment سی آیا چھے accept کر سو تو آپ خوش رہ سو آپ emotionally intelligent کے باس سو اپنے ایک سوال پوچھو چھے لوگوں نے سو آپ رولرکوستر نی رائٹ لیدی چھے کوئی وار رولرکوستر مان بیسا چھے مانے تو گھنی امید چھے کہ you know I sit in the most dangerous roller coaster so I want to go to America and sit in you know biggest roller coaster in my life پر گھنی گھنی بینے چھے رولرکوستر مان سو تھا چھے بندہ لوگوں چھلاتا چھے چھے اکیتلو درابنو چھے چھے fear فیکٹر so you see ایک negative emotion اگر اپنے accept کری لئیے چھے تو positive emotion تھی جائی چھے fear becomes adventure similarly حسد حسد اپنا اندر normally you know small amount small percentage ما یا ودھارے percentage ما ہو چھے it's very common among human beings but we should know how to recognize that emotion and come out of it تو حسد نے اپنے accept کری لئیے تو it will become inspiration now let me give an example over here okay for example you know aap koi post parchho khidmat ma chho ane aap na upar koi post ma chha ane aap in aap thodou so aap hasad feel karo chha khe maara under bhi aap quality chha may suka am a post par thi may suka am lower post par chho and i want to go to that post now that is your goal that is you know your ambition chha apne to kare chha khe khe khoi bhi level par kari sakhye chha bas maula kare par chalo umeed hoi chha chha ghani vare khe aapne hya post par hasu to aapne haji aapne chha chha aapne chha 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 میں مارا اندر انقلکیٹ کروں تو now you are working to change yourself now تمہارا اندر اچھی qualities لانی تمہیں change لانی کوشش کرو چھو you know change is very very rare اپنے لوگو واتتو کریے چھے چھنج تھا وانی پر چھنج تھاؤ مشکل ہو چھے اپنا لیدہ اپنے بیجانے چھنج کروانی کوشش کرتا ہو چھے I would share my experience over here کہ you know when I went for personally development certification and I went to Mumbai تو first question I asked the trainer was کہ can you change a person and how can you change a person the trainer told me very bluntly you know you can never change a person you have to change yourself تو if you are ready to change yourself you are you know inviting a better world a better life a better yourself and اگر آپ change تھا تو I guarantee you آپنا آس پاس آپ نو world change تھا سے for good for better so emotionally intelligent people accept others and they you know work on changing themselves they work on making their weaknesses strong okay now there were certain questions کہ بھئی اپنے ایک question ایم ہاتو weakness that. that is لا penned your parameters next video میں ڈسکاس کر سوں yet lemme now you know talk about some questions um how to handle aggressiveness اپنے خدمت کرتا ہوئے تو گھنا ایوہ لوگو آوے چھاپنا پاسے ہیلپ لے وانے پر ایلوکو پوتے ایتلا فرسٹریٹیڈ ہوئے چھے کہ ایلوکو انو فرسٹریشن جو ہی نے اپنے بھی تھوڑا غصہ ما آوی جائے چھے یہ ایلوکو اپنا سی ایوہ ٹون ما آویات کریے چھے کہ ایلوکو انہی ہیلپ نہیں کرتا بلکہ ایلوکو نے اپنے حجی غصہ ما کئی دائیے چھے تو وہاں جو بردو ڈیزول تھا ہی جائے چھے نے اپنے خدمت برابر سے انجام نہیں دی چکتا ایلوکو پلیس پر بھی وہاں کسٹم موز ہوئے چھے اپنا دکان ماں بزنس ماں وہاں کسٹم موز ہوئے چھے جلوکو گھنیوار یونو گھنا غصہ ما یا کمپلینز لہینے آوے چھے تو ہاو تو ہینڈل تو فرسٹ گولڈن رول is دات کہ تمہیں کول انے کام رہسو تمہیں انہا ساتے تمہیں انہیں جو انہیں تمہیں غصہ ماں نہیں آیا انہوں سونی انہیں تمہیں غصہ ماں نہیں آیا تمہیں ایک دم کول انہیں شانت رہسو ایک اگزامپل آپ کوچھو کہ گرم پانی کیا رہے تھندو تھا سکر انہا انہاں اندر آئس ناکھوا ماں آؤسے برابر تو آپ کول انہیں کام رہسو تو آپ سامنے والانہ سمجھی سکسو تو ایمپتی سامنے والو غصہ ماں سکام چھے آپ پلہ انہیں کمپلیٹلی آنے کولی کام لی سنی لو you know you have to offer your year completely تمہیں انہیں پوری واتنے اگتم سکون سی سنی لئیے اگر آپ انہیں واتنے چاہے آپ خدمت ماں اُبھا چھو آپ سامنے والانہ واتنے سنی رہا چھو تو وہاں جینوں اردو غصو ختم تھے جا سا کہ سامنے والا ہماری واتنے سنی منہ ایک نولیج کی دو اکی now آپ انہیں پوچھے کہ سکام آبادو مطلب what we can do for you let us find out ہاں اگر on the spot تمہیں کئی کری سکو چھو چھو نا واتنے تو کری لئیے نہیں کری سکتا آپ نے چیک کرو چھے کہ کون رونگ چھے کون رائٹ چھے تو ٹائم لئیے کہ آپ ہمارے اپنی جے کمپلین چھے ہمیں ہمیں ایک نولیج کی دی چھے ہمیں سمجھی گیا چھے ہمیں انہوں پر ورک کر سو تو ہمارے تھوڑو ٹائم آپیے کہ ہمیں انہیں ڈسکس کریے ہمارا سینئرز نہ ساتھے ہمیں آپ سو کری سکے چھے ہمیں آپ نا واسٹے کریے گھنیوار ہوئی سکے کہ سامنے والا نہیں کمپلین کئی مائنے نہیں راکتی ہمیں آپ نہیں کئی کری سکتا تو آپ انہیں اپنی پوزیشن نے ریزن نے سمجھا بھیے give them reason you know very genuine reason کہ why you know you can not support them کہیے کہ آپ نی وات تو برابر چھے میں سمجھو چھو کہ genuine چھے بڑ جو ہم ہمیں اگر آج چیز ماں ہمیں اپنے اپنے سال کر سو رائٹنا اپنے کروا دے سو یا پومیشن آپ سو تو یہاں دس جنہ بیجا بیسا چھے جے آپ نے جو انہیں ایلوکو بھی نظام نے توڑی ناکسے تو ہمیں مجبور چھے کہ ہمارے نظام نے راکھوا واسٹے ہمارا جے orders چھے انہیں پالوا واسٹے ہمیں آپ ایک جنہ نی ہمیں آ جے request چھے انہیں ہمیں پوری نہیں کری سکتا تو we are really really sorry تو politeness you know politeness and kindly سمجھینے انہی واتنے سمجھ ہو اکلیس ہو کہ آپ اینی جگہ پر اپنا اپنے مکی نے آپ انہی واتنے سمجھو چھو انہی پچھیا آپ رسپوند کرو چھوں so you are taking time you are hearing listening properly you are very cool and calm you are understanding what the other person is trying to say you are feeling the pain be very cool and soft تو سامنے والا آواز دھیرے دھیرے نیچھے آبی جاسے انہی ایک you know contagious ہو چھے آپ نو behavior contagious ہو چھے آپ cool انہی کام چھو تو انہی جو انہی اگر فرسٹریٹیٹی چھے غصہ ما چھے تو اے بھی cool انہی کام تھائی جاسے اوکی او another question was کہ ہانڈل our own frustration sorry تو اپنا فرسٹریٹیٹن نے کیوی تا ہانڈل کروں انہ اندر احمد چھے پہلی بات کے key ورڈ is time management کہ time management اپنے برابر کریے مطلب کہ اپنے فوکس رہیے انہی اپنوں شیڈیول بنایے کہ کیا وقت پر مانے کرو چھے کتلا time مانے کرو چھے ایک timeline assign کریے کہ کام نالی for example آپ accounts جوی رہی چھے تو میں اردو کل آپ صرف فوکس کری اس accounts پر بیجو کئی کام نہیں کرو اپنے multitasking کروا ماں گھنی بار اپنو time manage نہیں تھا تو اپنے آج کل گھنو whatsapp بھی جو رہی چھے phone بھی attین کری رہی چھے and we are not able to focus so time management thank you so much and a question that is that you have done and you have done to ghana logo demotivate that you can do possible not thi because of hasard because of jealousy they do it purposely you know can yeah to do the thing demotivate you have you know know you may know to you know should know to ask question to yourself rather than asking it to someone else اپنا اپنے پوچھو کہ آپ جے کام کری ریا چھو آپ اینا سی خوش چھو اینا سی مولا خوش چھے اینا سی فائدو تھانار چھے and if the answer is yes کہ فائدو تھانار چھے تو پچھے continue you have to ignore other people who are trying to demotivate you or tease you just give them a smile and ignore that's all and believe yourself you know believe in what you are doing if your answer is yes کہ yes it is important it مولا خوش تھاسے اینا سی سگلانے فائدو تھاسے یا منے فائدو تھاسے and aap صحیح کام کری ریا چھو تو پچھے بیجا کوئی نہیں پروا کروانی اپنے ضرورت نتھی just move on and ignore these things کیونکہ اینا نیگٹیویٹی تو آس پاس رہوانی چھے اینا اپنے چینج نہیں کری سکتا پر اپنے اپنا اپنے ضرور کنٹرول کری سکیے چھے thank you so much منہ امید چھے کہا question answer session ما بھی اپنے فائدو تھاسے یا حسے